اب پاکستانی لڑکی جو انڈیا چلی گئی ہے اور بچے لے کے گئی اپنے اس کا حضبن جو ہے وہ سعودیہ میں تھا اور اب پتہ نہیں کیا اس کے حالات سے جہاں پہ وہ رہ رہی تھی سیما ایدر اور انڈیا چلی گئی وہ تو ایک لیتا بات ہے لیکن اس نے جو بڑا عجیب کام کر دیا بان جا کے وہ یہ کہ مذہب بدل دیا مسلمان سے ہندو ہو گئی گھر میں اس کے حالات اس طرح کیوں گے کہ اس نے سوچا کہ بھاگی جاؤ اور اگر پاکستان میں کئی کسی کے ساتھ بھاگتی پاکستانی عورتیں بھی اس طرح کے کئی باقیات اخبارات میں آتے ہیں اردو انگلیش اخبارات میں آتے ہیں کہ عورتیں جو اب اپنے بچے چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں یہ تو بچے لے کے گئی ہے ساتھ بہت سی عورتیں تو اپنے بچے چھوڑ کے اپنے آشنا کے ساتھ الوپ کر جاتی ہیں سرار ہو جاتی ہیں وہ بھی عورتیں ہیں لیکن یہ بہت عجیب بات ہے کہ اپنے چار بچے لے کے چلی گئی انڈیا اور وہاں وہ جو ہندو جس کے پاس گئی ہے اس نے بھی کہہ دیا کہ وہ ان بچوں کو قبول کرتا ہے میرا خیال ہے اس نے قبول کر لیا بچوں کو اس لیے اس نے اپنا مذہب بھی بدل دیا اگر سعودی اپنے ہزمان ہے تو پیسے تو بھیج رہا ہوگا لیکن یہ ایک ہے کہ میاں بینی جو ہیں یہ اگر دور ہوں کافی عرصے سے تو ایک بچے بھی ہو جائیں تو ایک سیکشوال ایسپیکٹ تو ہوتا ہے یہ تو آپ کی فیزیکل بیالوجیکل لیڈ ہوتی ہے تو اگر ہزمان بیلی سے بہت ارسا دور رہے تو بی بی پھر پاستہ ایسپہ جس دوسرے بندوں کی طرف لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے سیکشوال ڈیزائر بھی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے یہاں پہ تو اس طرح بھی ہوتا رہا ہے کہ بی بیاں اپنے ہزمان کو قتل کر دیتی ہیں آشنا کے ساتھ مل کے وہ کو دیوکوب تھوڑی ہے کہ اس نے اپنا مذہبی بدل لیا تو وہ انڈیا سے پاکستان واپس آ جائے گی وہ تو کبھی بھی نہیں آئے گی واپس آئے گی تو اس کو تو مر جائے گی یہاں پہ آپ سمجھ رہے ہیں مذہب تو آپ کسی صورت نہیں بدل سکتے اور انڈیا پاسپورٹ کیونکہ انڈیا واقعی مطلب گروہ کر رہا ہے کافی تو می بھی اس وجہ سے وہ اس کو ادھر جانے میں اچھا ناسب لگا ہو وہ اس لیے چلی گئی ہے انڈیا پاسپورٹ اور یہاں پہ جار سے بات ہے کہ وہ پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگ آئی ہو گئی ہے تو سروائی کرنے کے لیے باقی میں اسے کچھ بیرار ابھی بھی کہوں گا اور سوشل میڈیا جو ہے آج کل جس طرح چلگا ہے مرکے مرکیوں کا آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو کرنسی ہے ہماری کرنسی تو آپ میں کہتا ہوں کہ سعودی عرب میں جا کے چلائیں تو وہ کہیں گے یہ نقلی میں ہوتا ہے ان کی ایسیم سولہ ممالک میں جو ہے کرنسی بیلیو بل ہے جسے ہیں ان کی جو انڈیا روپی ہے وہ آپ دبائی میں کسی بھی ریسٹوینٹ یا کسی بھی کرنسی ایکسچینج جن کے آپ وہاں سے ایکسچینج کر سکتے ہیں انڈیا روپی کو دبائی کے کرنسی میں یا وہاں پہ انڈیا روپی کو ہی یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایسے سولہ ممالک میں اور پاکستانی کرنسی آپ کو کہتا ہے جہاں پہ تو پچھتر بیٹر نوٹ کو دکاندار بھی نہیں لگتا تو ظاہر ہے وہ ایک معاشی طاقت بن کے خبر ہے انہوں نے حالات اپنے بہت بہتر کی ہیں اور ان کے جو ہے اس نے ٹرائسز میں بھی ان کا ڈالر اپنے گیا جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا 315 کا ہی لگا کے 325 کا ہی لگا گیا ان کا ڈالر 86 سے اوپر نہیں گیا اب تک اور یہی پارچ اگر آپ اسے 1947 پاکستان اسے جو بھی کہیں وہ معاشی طاقت کے طور پر بھائی میں اسے بہت ہی بڑی طرح اوپر پہ دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ بہت بہت سیما کیلئے سیما حیدر میں سیما حیدر کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس من بیسری کیا ہے لیکن یہ ضرور کہ انڈیان جو ہیں وہ بہت سکم پکر رہے ہیں وہ ہر معاملے میں سکم پکر رہے ہیں جس دنوں تک 3 4 دن پہلے انکہ چاند پر دور اپر مشان انکہ رہا چند رہیان تیسری دفعہ گئے اور میں دعا کرتا ہوں سکسیس نہیں بھی ہو اور میں پاکستان جی سکسس پہلے چند پہلے چند پہلے کیا سکسان رہا اس کو اس سکسی طریق سے بہی